بسم اللہ الرحمن الرحیم بائیڈن پچاس اشاریہ ساتھ ووٹ کے ساتھ امریکہ کے نئے صدر منتخب ہوئے دوستو امریکہ کی دو اہم اور بڑی سیاسی پارٹیاں یعنی ڈیموکریٹک پارٹی اور رپبلکن پارٹی گدھے اور ہاتھی کے علامتی نشانات سے منصوب ہیں یہ دونوں پارٹیاں انتخابات اور دیگر موقعوں پر خود کو ان نشانات کے ذریعے متعارف کرواتی ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ ایک ایسی دنیا جہاں شاہین اقاب شیر اور چیتے جیسے جانوروں کو طاقت اور دلیری کی علامت سمجھا جاتا ہے وہاں موٹی کھال رکھنے والے ہاتھی اور گدھے جیسے مسکین جانور کو دنیا کے سب سے طاقتور ملک کی دو سب سے بڑی اور اہم پارٹیوں نے اپنی شناخت اور اپنی پہچان کے لیے کیوں چنا اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد کامران اور آج کی اپنی اس قسط میں ہم آپ کو یہی کچھ دکھائیں گے ناظرین امریکہ میں ان جانوروں کی ان دو پارٹیوں سے منصوب ہونے کی جڑنے کی تاریخ بڑی دلچسپ ہے اس کہانی کے بنیادیں انیسویں صدی عیسویں سے جڑی ہوئی ہیں یہ اٹھارہ سو اٹھائیس کی انتخابی مہم کا واقعہ ہے جو امریکہ میں صدارتی انتخابات کی گہمہ گہمی کا سال تھا اور ڈیموکریٹک پارٹی کے انڈریو جیکسن الیکشن لڑ رہے تھے انتخابی مہم کے دوران انڈریو جیکسن کے مخالفین نے ان کے حوصلے کو پست کرنے کے لیے اور ان کی حیثیت گھٹانے کے لیے انہیں گدھا احمق اور بے وقوف کہنا شروع کر دیا تھا لیکن اپنے مخالفین پر غصہ کھانے اور انہیں برا بھلا کہنے کی بجائے انڈریو جیکسن نے نہ صرف ان کے اس لقب کو خوشدلی سے قبول کیا بلکہ اپنے انتخابی پوسٹروں پر بھی گدھے کی تصویر ہی شامل کی انہوں نے ووٹروں سے کہا کہ گدھا ایک مہنتی اور جفاکش جانور ہے وہ کوئی شکایت کیے بغیر خدمت بھی کرتا ہے اور کبھی تھکتا بھی نہیں تو ناظرین مخالفین کو یہاں اپنا یہ مزاق الٹا پڑ گیا اور انڈریو جیکسن اپنے عہدے پر موجود ریپبلیکن پارٹی کے امریکی صدر جان کونیسی ایڈمز کو شکست دے کر وائٹ ہاؤس میں داخل ہو گئے اور دوستو یاد رہے انڈریو جیکسن کو دیموکریٹک پارٹی کے پہلے امریکی صدر بننے کا اعزاز بھی حاصل ہے تو دوستو اٹھارہ سو اٹھائیس ایٹین ٹونٹی ایٹ میں شروع ہونے والی اس کہانی کو اٹھارہ سو ستر ایٹین سیونٹی کی دہائی میں جرمن نساد اور مشہور کارٹونس تھامس نیسٹ نے منطقی انجام تک پہنچایا اس دور میں سیاست سے متعلق تھامس نیسٹ کے بنے ہوئے خاکوں کو بڑی پذیرائی حاصل تھی انہیں لوگ بڑا پسند کرتے تھے انہوں نے اپنے کارٹون میں گدھے کو ایک سیاسی علامت کے طور پر پیش کیا جسے آنے والے سالوں میں پوری ڈیموکریٹک پارٹی نے اپنی علامت کے طور پر قبول کر لیا اور اسی وقت سے گدھا ڈیموکریٹک پارٹی کی شناخت کے طور پر استعمال ہوتا چلایا ہے دوستو یہ تو تھی گدھے کی ڈیموکریٹک پارٹی سے جڑنے کی کہانے لیکن ریپبلکن پارٹی نے ہاتھی کا انتخاب کیوں کی دراصل گدھے کے مقابلے میں ہاتھی کی کہانی قدر مختلف ہے ریپبلکن پارٹی کی بنیادیں سن 1854 میں رکھی گئی تھی اس وقت تک گدھا ڈیموکریٹک پارٹی کی صفوں میں اپنے لیے کافی مضبوط جگہ بنا چکا تھا اس کے محض چھ سال بعد ریپبلکن پارٹی کے ابراہم لنکن پہلے ریپبلکن امریکی صدر کے طور پر وائٹ ہاؤس پہنچنے میں کامیاب ہو گئے اور اسی دور میں ہاتھی ایک کارٹون کے ذریعے ریپبلکن پارٹی کی علامت کے طور پر سامنے آیا اصل میں یہ واقعہ ہے امریکہ کی جنگِ ازادی کا جس میں ایک اخبار نے سیاسی کشمکش کو لڑائی میں ایک جنگجو کے پس منظر میں کارٹون کی شکل میں پیش کیا تھا لیکن اس نشان کو پارٹی میں مقبولیت 1874 سن 1870 میں تھامس نیسٹ کے ایک کارٹون سے ہی ملی انہوں نے اپنے کارٹون میں اس دور کے صدر اولیز گرانٹ پر نکتہ چینی کی تھی گرانٹ تیسری مدد کے لیے صدر بننے کے خواہش مند تھے ہاربر ویکلی میں شائع ہونے والے اس مشہور زمانہ کارٹون میں ایک جنگل کا منظر پیش کیا گیا تھا جس میں شیر کی خال میں ایک گدھا کھڑا ہوا تھا جس سے باقی سب جانور ڈر کر بھاگ رہے تھے لیکن ایک ہاتھی ہی تھا جو خم تھونک کر اس کے سامنے کھڑا ہوا تھا ہاتھی پر لکھا تھا ریپبلکن ووٹ ڈیموکریٹک پارٹی اور ریپبلکن پارٹی کے علامتی نشانات تخلیق کرنے والا ایک ہی کارٹونس تھا اور وہ تھا تھامس نیسٹ تھامس نیسٹ کے بنائے ہوئے ایک اور کارٹون کو امریکی معاشرے میں بڑی پذیرائی حاصل تھی اور یہ آج بھی بچوں اور بڑوں میں یکسا طور پر مقبول ہے اور یہ کردار ہے سینٹا گلوز کا تو دوست اب تک کے لئے اتنا ہی ہماری اگلی ویڈیو تک اپنا اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ و ناصر